بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو کیا حال ہے آپ سب کا کیسے ہو آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے اپنے کچن میں بھگارے بینگن اسے بھرما بینگن بھی کہتے ہیں اور اسے بھگارے بینگن بھی کہتے ہیں تو جس کے لئے ایک کلو بینگن ہے میرے پاس اور کٹے ہوئے دو ٹماتر ہیں پیاس ہیں ہری مرچیں ہیں اور باقی سارے مسالے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور چلیے شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں تو یہ دیکھئے سیٹنگ چینج ہو گئی ہے تو پلیٹ میں ہم ڈالیں گے پہلے ان کی سٹفنگ کا مسالہ جس میں ایک چمچ لال مرچ ڈال دی ہے اور ہاف ٹیبل سپونڈ ڈال دیا ہے نمک اور ہاف ٹیبل سپونڈ اس میں جائے گا ہلدی پاودر اور ہاف ٹی سپونڈ ڈال دیا کٹی لال مرچ کا اور ہاف ٹیبل سپونڈ اس میں ڈال دیا زیرہ پاودر اور ایک چھٹی کالی مرچ اس میں ڈال دی اور یہ اس میں ڈال دیا ایک چمچ سکھا دھنیا پاودر اور اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا یہ دیکھئے ایک چمچ سوکھا دھنیا ثابت والا تھوڑا سا کرش کر کے تو یہ سٹفنگ مسالہ ہم سارا مکس کریں گے اور جو لوگ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ بینگن ہے اس طرح سے ہم سائیڈوں سے اس کی جو پتیاں ہیں ان کو تھوڑا سا کلیر کر لیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں بینگن کتنے چھوٹے سائیڈ کے ہیں تو اس طرح سے اس کو کٹ لگائیں گے دو کٹ لگائیں گے اور یہ دیکھئے اندر سے آپ نے اس کو کھول کے دیکھنا ہے کہ بینگن اچھی طرح سے ساف ہونا چاہیے اور یہ دیکھئے سارے بینگن کو ہم نے کٹ لگا دیئے ہیں یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی فریش ہیں بہت ہی خوبصورت اور تازہ تازہ بینگن ہیں تو اب ہم ان کو کریں گے ان کی سٹفنگ کریں گے ایک ایک بینگن کو اٹھائیں گے اور اس کو اندر سے کھول کے اس میں سارا مسالہ بھر دیں گے اس طرح سے تو اس طرح سے سب میں ہم مسالہ بھر دیں گے اسی طرح سے یہ دیکھئے تو اس طرح سے سارے بینگن میں ہم مسالہ بھریں گے اور بہت ہی ٹیسٹی کام ہے یہ والا تو یہ دیکھئے سارے بینگن کو ہم نے سٹف کر دیا ہے اندر سے اس کے اندر مسالہ بھر دیا ہے اور کتنی اٹریکشن ہے آپ چیک کریں ذرا تو بہت ہی مزے کے دکھ رہے ہیں یہ تو اس طرح سے ہونے چاہئے بینگن کو اینڈ تک آپ نے کٹ نہیں لگانا تو اب ہم ان کا مسالہ تیار کرتے ہیں تو کڑائی کو گیس پر رکھ دیا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل تو دو ٹیبل سپون ہم اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے یہ دیکھئے بس اتنا سا ڈالیں گے تو اس میں ڈال دیں گے دو چمچ ادریک لیسن کا پیسٹ تو یہ ڈال دیا اس میں اب اس کو ہم نے گولڈن براؤن نہیں کرنا اس کو جسٹ ہم نے کلر آنے دینا ہے اور اس کا کچھا پن ختم کرنا ہے جب اس میں سے خوشبو آئے تو آپ سمجھئے کہ یہ جو گارلک کا پیسٹ ہے یہ تیار ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے اس پیسٹ کا کلر آنا چاہئے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس تین نارمل سائز کے کٹے ہوئے پیاز ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیاز ہم نے ڈال دیئے اس میں اور ان کو بھی دو منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو ایڈ کریں گے اور ان کو دو دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے یہ بھی اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں تین نارمل سائز کے ٹیماتر اور ان کو بھی فرائی کریں گے اور اب اس میں چلا گیا ایک ٹی سپون لال مرش کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون ڈال دیا نمک اور ہاف ٹی سپون اس میں حلدی پاورڈر اور ایک ٹی سپون کٹی لال مرش کا اور ہاف ٹیبل سپون ڈال دیا زیرہ پاورڈر اور یہ دیکھئے یہ میرے پاس تین ٹیبل سپون ہیں پینٹس یعنی کہ مونگ پھلی کو کرش کیا ہوا ہے تو مونگ پھلی بھگارے بینگن میں بہت مزے کی لگتی ہے بہت ہی مسالے میں اس کا کرنچی سا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے تو مسالے میں یہ ڈال دی ہے مونگ پھلی تو اس کو بھی ہم نے روست کرنا ہے دو سے تین منٹ یہ لیے تو یہ دیکھئے روستنگ ہو رہی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوکا دھنیا جو ثابت والا ہے اس طرح سے ہاتھوں میں آپ نے اس کو کرش کر کے پھر ڈالنا ہے اتنا سا زیادہ نہیں جسٹ ایک ٹی سپون تو اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے تو یہ بھون چکا ہے اب اس میں ڈال دی ہیں ہری مرچیں تین سے چار ہری مرچیں ہیں بڑے سائز کی یہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی زیادہ ہوت نہیں ہوتی نارمل سی ہوتی ہیں تو اس کو بھی ایک منٹ کے لیے مسالے کے اندر فرائی کریں گے تو اب باری ہے ہمارے بینگن ڈالنے کی تو بینگن اس میں ڈال دیئے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے تو مسالہ بھرے بینگن ہم نے مسالے میں ڈال دیئے ہیں تو اس طرح سے اب ان کو مکس نہیں کریں گے اسی طرح سے ڈال کے اس کو ڈھکن لگا کے جسٹ ہم نے سلو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے ان کو پکانا ہے تو پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھئے پانچ منٹ میں جو مسالہ ہے وہ کافی بیٹھیا ہے نیچے اور بینگن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے یہاں پہ ہم ان کو بہت ہی سلولی ان کو پلٹیں گے اور پھر ڈھکن لگا کے ان کو پانچ منٹ کے لیے اور پکائیں گے تو پانچ منٹ گزر گئے ہیں ڈھکن ہٹا دیا ہے اب آپ چیک کریں کہ جو ان کی لکھ ہے وہ بلکل پکی پکی سی لگ رہی ہے اور کافی کلر چینج ہو چکا ہے مسالے بھن چکے ہیں آئل نکل آیا ہے اور یہاں پہ اب ہم نے ڈھکن نہیں لگانا یہاں پہ ہم نے ان کو چار سے پانچ منٹ کے لیے نارمل فلیم پہ اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے کہ یہ جو مسالہ ہے یہ اچھے طریقے سے آپس میں گھل مل جائے تو یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہے چولا کرتے ہیں بند اور آپ کو بھی کھاتے ہیں اس کے فائنل لک الحمدللہ ماشاءاللہ آپ سیکھ کریے آپ کے بھگارے بھنگن بن کے تیار ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور بھنگن تو مزیدار ہیں اس کا جو مسالہ ہے یہ بہت مزیدار ہے تو اس طریقے سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے میرے وڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ بائی بائی